بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن ریان کہتا ہے کہ مامون نے امام محمد تقیل اسلام کو دنیاوی محبت میں پھسانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا لیکن اس کا کوئی بھی حربہ کارگر ثابت نہ ہوا آخر کار اس نے دو سو حسین و جمیل کنیزیں منگوائیں جن کے ہاتھوں میں جواہرات سے مرسہ ساغر تھے اور انہیں حکم دیا کہ وہ امام محمد تقیل اسلام کے سامنے کھڑی ہو جائیں چنانچہ حکم پاتے ہی وہ تمام حسینائیں امام محمد تقیل اسلام کے سامنے آئیں اور انہوں نے اپنے حسن کے جلوے گرانے کی بھرپور کوششیں کی لیکن امام محمد تقیل اسلام نے ان کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہ ہوئے مامون کا ایک درباری گوئیہ تھا جس کا نام مخارق تھا وہ بہت اچھا گلوکار تھا اس کی لمبی داری تھی مامون نے اسے بلایا تو اس نے مامون سے کہا اگر امام محمد تقیل اسلام حسن و صورت سے متاثر نہیں ہوئے تو میں انہیں اپنی رسیلی آواز کے جادو سے متاثر کروں گا اور یہ خدمت میں سرانجام دوں گا پھر وہ گوئیہ امام محمد تقیل اسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ایسی زوردار تان لگائی جس سے تمام افراد خانہ جمع ہو گئے اور وہ اود و بربت بجانے لگا جو کہ موسیقی کا ایک سامان ہوتا تھا اور اس نے گانا شروع کیا وہ کافی دیر تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا مگر امام محمد تقیل اسلام گردن جھو کا پر بیٹھے رہے اس کی طرف توجہ نہ دی پھر آپ نے سر اٹھا اور اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے لمبی تاری والے اللہ سے ڈر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے جملہ فرمایا تو اس کے ہاتھ سے اود و بربت گر پڑے اور وہ مرتے دم تک اود و بربت اٹھانے سے کاسر ہو گیا مامون نے اس سے کہا تیرا کیا حال بن گیا ہے اس نے کہا جس وقت سے ابو جعفر یعنی امام محمد تقیل اسلام نے مجھے ڈاٹا تو میرے دل میں ایک ایسا خوف پیٹھ گیا جس سے میں کبھی آزاد نہ ہو سکنگا